اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان محمد رئیس احمد تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام پیغام قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور تفسیر پیش کی جاتی ہے الحمدللہ سورة الاحزاب جاری اثاری ہے اور آج آیت اکتیس سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا قاری نومان نیمی ملک ممتاز و معروف قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انہی آیات بیانات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف فالبدین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے سعادت کی سفر میں ہم سب شریف کے سفر ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تلاوت فرما رہے ہیں قاری نومان نیمی اغم باللہ الاشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنق من اللہ ورسوله وطاعت صالحا مقتها اجرها مرتين و اعقدنا لہا رزقا کریما میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شیار رہے اور نیک عمل کرتی رہے ہم اسے اس کا دبنا اجراتہ فرمائیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یا نساء النبی لستنک احد من النسائر اتقیتن فلا تخطعن بالقول اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو بشرت یہ کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو سو کسی سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے اور دستور کے مطابق بات کرنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَمَرْجْنَ تَمَرْجَ الْجَاهِنِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَا السَّلَاةَ وَاقِمْنَا الزَّكَاةَ وَاطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبِهِ بَعَانَكُمُ الرِّجْسَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطَهِيرًا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناو سنگھار کی نمائش نہ کرنا اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو اے رسول کے گھر والو اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے وَذْكُرْنَ مَا يُقْلَا فِي بُحِوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقِيْفًا خَبِيرًا اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابدین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فوجهم والحافظات والذاكرین اللہ کثيرا والذاكرات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیں اور صادق مرد اور صادق عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور متوازے مرد اور متوازے عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بکسرت ذکر کرنے والے مرد اور بکسرت ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا خوشوزازم واللہ احب بان تغشی cellниц فلما قضا زید منها وقرائن ان زوجناك لیکی لا یکون على المؤمنین حرج وانا فی ازواج ادعیائیم اذا قبر منہن وطرا وکان ام اللہ مفعولا اور اے رسول ابقرم یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو لوگوں کے تانوں کا اندیشہ تھا اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مستحق ہے پھر جب زید نے اس کو طلاق دے کر اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدد کے بعد آپ کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق اس میں کوئی حرج نہ رہے کہ جب وہ انہیں طلاق دے کر بے غرض ہو جائیں تو وہ ان سے نکاح کر سکیں اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہونے والا تھا نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے یہ اللہ کا دستور ہے جو ان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں اور اللہ کے کام مقرر شدہ اندازوں پر ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ما كان محمد ابا احاديد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح اور شام کو اس کی تسبیح کیا کرو وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ لِيُخْنِجَكُمْ مِنَ وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے عظیم عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجائے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجائے سبحان اللہ اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا اور ان کی عیزہ رسانیوں کو نظرانداز کر دیں اور اللہ پر توقل کریں اور اللہ کافی کا ارساز ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحكم اللہ منات ثم طلقتون ہم من قبرا تمسون فما لكم علیهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعون وسبحون سراحا جمیلا اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدے کی چیزیں دے کر خسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو یا اے ایوہ النبی انا احلمنا لکا ازواجك اللاتی ااتیتا جوراهم وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ عَاجَوْنَ مَعَدْ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اراد النبی أن يستنكحها قانصة لکا من دون المؤمنين قد علمنا ما فردنا عليهم فِي أَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَ إِلَىٰ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجَ وَكَنَانَ اللَّهُ وَفُورًا وَرَحِيمًا اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کا محر آپ ادا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیزوں کو جو اللہ نے آپ کو مالِ غنیمت سے عطا فرمائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامو کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی وہ بھی آپ کے لئے حلال ہیں اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنا نفس آپ کے لئے حبا کر دیا اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں یہ حکم صرف آپ کے لئے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے آپ کے لئے یہ خصوصی حکم اس لئے ہے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے ترجی ما تشاء منہن وتطوی إليک ما تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليک ذَلِكَ دَنَا تَقَرَّ أَعْنُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَا اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ان ازواج میں سے آپ جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جس بیوی سے آپ الگ ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو پھر طلب فرمالیں تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے اس حکم سے یہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگی نہیں ہوں گی اور وہ سب اس پر راضی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فرمائیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا بے حد حلم والا ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدِ وَلَا تَبَدْدَلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَدْ حُسْنُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيمًا ان ازواج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا حلال ہے خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو ما سواء آپ کی کنیزوں کے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً نبی الا ان يؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اینا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فایذا طعمتم فاتشئوا ولا مستأنسین لحديث اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُعْذِن نَّبِيَّ فَيَسْتَحْمِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنَ الْحَقُقُ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُكْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِدًا اللَّهِ عَوِيمًا اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوہ اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے کھانے پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراں چلے جاؤ اور وہاں باتوں میں دل نہ لگاؤ بے شک تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے سو وہ تم سے حیاء کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکھتا اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو عیزہ پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے اگر تم کسی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لا دناح علیهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن ولا ایخوانهن ولا ایخوانهن ولا ایخوانهن ولا ایخواتهن وَلَا نِسَائِهِمْ مِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَارُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْدًا شَهِيدًا ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی ہم دین خواتین اور اپنی باندیوں سے پردار نہ کریں اور تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے اِنَّ اللَّهَ بَلَا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور بکسرت سلام پڑھو اِنَّ اللَّهِينَ يُعْيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا بے شک جو لوگ اللہ کو عیزہ پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور اس نے ان کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بلا خطہ عیزہ پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا یا ایوہ النبی قل لی ازواجك ومناتك ونساء المؤمنین اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے مو پر لٹکا لیا کریں یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں تو ان کو عیزہ نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے لَإِلَّمْ يَعْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں فس کی بیماری ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلک فرما دیں گے پھر وہ آپ کے پاس مدینے میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے مَلْعُونِنْ اَيْنَمَا تُقِبْقِوهُ اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا وہ لانت کیے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ناظرین گرامی قرآن کریم کی آیات بیانات یعنی کہ سورہ احضاب کی تلاوت اور ترجمہ آپ تک پہنچا اس سعادت کے سفر میں آپ اور ہم شریک رہے آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب تفسیر فرمائیں تاکہ ہم پر اور آپ پر ان آیات کا خلاصہ ظاہر ہو جائیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج کے اس پروریم میں سورہ احضاب کی مزید کئی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں آیت نمبر اکتیس سے آیت نمبر باسر تک کی آیات کی تلاوت آج ہم نے سمات کرنے کی ساتھت حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بائیس میں پارے کے اعتبار سے بات کریں تو بائیس میں پارے کے تقریباً پانچ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے سورہ احضاب چونکہ قرآن کریم کے ایک معروف ترین سورت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے کئی احکام بیان فرمائے ہیں اور کئی تاریخ کے مشہور و معروف واقعات اس سورت کا حصہ ہیں جن میں غزوہ احضاب کے جس کا کچھ احوال ہم نے گزشتہ پروڈرام میں بیان کیا بنو قریضہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رسم و رواز یا کچھ نظریات کے جو اس وقت لوگوں میں رائش تھے مو بولے بیٹے کے حوالے سے اپنی عورتوں کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیح دینے کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آقا عدوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ حضور کا اہل ایمان کی جانوں سے قریب ہونا اور بھی دیگر کچھ امور جو کہ سورت الحضاب کے اس پہلے حصے میں بیان کیے گئے آج ناظرین ہم نے جو تلاوت سمات کی ہے اس میں بھی کئی احکام اور کئی مسائل بیان کیے گئے ہیں خصوصاً آقا عدوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حضور کی پھوپی حضرت امیمہ کی صاحب ذاتی ہیں حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حریصہ کے جو حضور کے غلام بھی ہیں حضور کے متبنہ یعنی موبولے بھی ہیں ان کا جب حضور نے نکاح کروایا اس کی جو تفصیلات ہیں اللہ رب العزت نے سورت الحضاب کے ان آیات میں بیان فرمائی ہے جس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات کے جو مزید مقامات ہیں مراتب ہیں ان کی پاکیزگیاں ہیں ان کا بے مثل ہونا ہے وہ بھی بیان فرمایا گیا اہلِ بیعتِ اتھار کا مقام آیتِ تطہیر جس کو کہتے ہیں جن میں ازواج متحرات کی طرف بھی اشارہ ہے اہلِ بیعت کا مقام بھی بیان فرمایا وہ ذکر بھی آج کی اس تلاوت میں شامل ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت کے آداب بیان فرمائے کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے گھر میں جب تم کھانا کھانے کے لیے حاضر ہو تو پھر اس بارگاہ کے کیا آداب ہیں وہاں پر کس طرح تمہیں حاضر ہونا چاہیے وہ آداب تک قرآن نے سکھائے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کے بھی بہت سارے ناظرین حکامات بیان فرمائے ازواج متحرات کا حوالہ بھی دیا گیا حضور کی بناتے طیبات یعنی آپ کی شہزادیوں کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا ہے اور پھر دیگر مسلمانوں کی خواتین کا ذکر کر کے پردے کے حکام بیان فرمائے گئے تاکہ کوئی شخص بھی پردے سے یعنی کوئی عورت اپنے آپ کو پردے سے آزاد تصور نہ کرے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پردے کا حکم پہلی عورتوں کے لیے ہے پہلے کی عورتوں کے لیے ہے اس طرح کی کوئی بات نہ کرے بلکہ تمام لوگوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مختصر تذکرے کو سننے کے بعد تفصیل کے ساتھ قرآن کی تفصیر کو پڑھنے کی اور ذوق اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ بہت امدہ انداز میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے سورة الاحذاب کی آیات تلاوت کی گئیں آج ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی ناظرین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کے نور سے تمام اہل ایمان کی قبور کو منور فرمائے آپ کے اور ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن سے محبت کیجئے قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے اور اپنے ظاہر و باطن کو قرآن کے نور سے منور کیجئے پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئی سامت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ